شہوار احمد کا بزنس عمران خان نے ختم کروایا ادنان صدیقی کو وزیراعظم عمران خان کا مزاگ بنانا مہنگا پڑ گیا کرونا ایک دن موجزے سے ختم ہو جائے گا ڈانلڈ ٹرم امریکی صدر کے متزاد بیانات نے سب کو حیران کر دیا کرونا وائرس کے حوالے سے فیس بک متحرک کرونا وائرس انفرمیشن سینٹرن نیوز فیڈ میں متعارف کروا دیا گیا اس بات کا اعلان مارک زکربرگ نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ میں مائی نیم اس شہزے فاروق فاطمہ میرے ساتھ موجود ہیں اور آج دن یوٹیوب چینل آپ لوگ ہمارا سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کر پائیں گے برائسٹا ٹی وی کے نام سے اور آج کی پہلی خبر پروگرام میں شامل کریں گے جو کہ پاکستانی ڈراما اینڈسٹی کی حوالے سے ہے جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو جو دراما تھا جو کہ فاطمہ نے بھی دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا بیسے یہ جوٹ بولتی ہے انہوں نے دیکھا ہے ہاں میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے یہ دیکھیں ہر انسان اس درامے کے کچھ جلکے لازمی دیکھیں ہوں ہاں کچھ جلکے دیکھیں ہیں اچھا اگر جلکے نہیں بھی دیکھیں ہوں گے تو اس کی story ضرور پتا ہوگی اور پوری story پتا ہے گھر میں پورا دن چلا تھا یہ تو مطلب it's unavoidable نا چاہتے ہوئے بھی آپ اس درامے کو دیکھنا بھول نہیں سکتے نا چاہتے ہو تو نہیں لیکن time نہیں ملا لیکن مطلب مجھے ساری highlights پتا ہے پوری story پتا ہے different لوگوں سے پتا ہے میرے اببہ نے دیکھا یہ ڈراما ایک خبر پروگرام میں شامل کریں دیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے معروف عدکار عدنان صدیقی کو ایک تقریب کے دوران وزیراعظم عمران خان کا مزاق بنانا مہنگا پڑ گیا حال ہی میں عدکار عدنان صدیقی اور عدکار حرامانی نے امریکہ میں ایک تقریب میں شرکت کی جہاں سوال و جواب کے سیشن کے دوران عدنان صدیقی نے وزیراعظم عمران خان کا مزاق اڑایا سوشل میڈیا پر عدکار عدنان صدیقی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے مزاق اڑایا اور انہوں نے تقریب کے موقع پر سامنے بیٹھے لوگوں میں سے ایک نوجوان نے عدنان صدیقی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام ضمیر چودری اور میں یہاں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں ہم عمران خان کے ٹائگرز ہیں نوجوان سے بات کرتا ہوئے عدنان صدیقی نے جواب دیا کہ یہ کوئی کامجابی نہیں ہے اور ساتھ ہی عدکار حرامانی نے بھی کہا کہ مہربانی کر کے کچھ اچھا کریں یعنی کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا عدنان صدیقی نے مزاقا ہے لیکن اس پاکستانیس ہم سب کو رائٹ ہے اس بات کا کہ we have the right to an opinion and about the government because government at the end of the day ہم نے ہی چھوز کی ہے تو اگر ہمیں ان کے plus points کے بارے میں اگر ہم اچھی باتیں کرتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں ہی حق ہے کہ ہم negative باتیں بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ہوں گے تب ہی government کو اندازہ ہوگا کہ شاید وہ کچھ غلط کریں یعنی کہ ہم نے ان کے اوپر آئی رکھی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے point of views ہم لوگوں ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اتنا صدیقی نے لوگوں سے سوال بھی پوچھا تقریب میں جو شامل لوگ تھے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہاں کوئی امران خان سے پیار کرتا ہے تو اداگار اس سوال پر وہاں بیٹھے تقریب میں تمام لوگوں نے ہی مصمت انداز میں جواب دیا اور ان نے کہا کہ ہاں ہم جو وزیراعظم امران خان ہے ان سے پیار کرتے ہیں اس کے اوپر جن کا اپنا کاروبار نہیں ہے جو کہ نہایت ہی شاندار چیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی کاروبارنار رہے یہ کہا ہمارے جو شہوار احمد ہیں مطلب 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 انہوں نے دل پہ لے لیا شاید مجھے نہیں پتا ان کا شاید بزنس جو کہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا پاکستان میں اکنومکلی ہم لوگ اتنا سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بزنس کا پتا تو نہیں ہوتا اچھا آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی کانٹروورسی آتی ہو تو ہماری عوام کسی سے کم نہیں ہے عوام تو مطلب ہماری میں کہتی ہوں کہ ہماری عوام موبائلوں پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی کانٹروورسی ہوتی ہے تو تمام کے تمام لوگ اپنا پوائنٹووی شیئر کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ واقعی صحیح انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئیشہ نامی سارف نے ٹوٹر کی اوپر لکھا کہ شہوار کا بزنس عمران خان نے نہیں اس کی اپنی کرتوتوں نے ختم کرایا جن لوگوں نے میرے پاس تمہوں ڈراما دیکھا ہے آپ کو سرے اندازہ ہوگا لوگوں کے رسپونس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ڈراما کتنا مطلب کتا سیریس ہی لیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے فوراں بتا دیا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا بسکلی ڈراما کے اندر جو پورٹری کیا گیا ہے عدنان صدیقی کا جو کریکٹر تھا اس کی وجہ سے بسکلی ان کا بزنس وہ اپنے موہ سے خود کہتے ہیں تو باقی تمام لوگوں کا بزنس بھی نہیں رہنے دیں گے یہ اس کو مزاق کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اور ادر ادر لوگ کہتے رہتے ہیں بالکل میرا خیال ہے یہ ویسے مزاق ہی ہوا I think ان کے بزنسز تو ہوں گے ہو سکتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ بالکل آن صحیح کہنی اس بارے میں مزید بات کریں گے کسی اور پروگرام میں ناظرین ابھی ایک چٹو سر بریک ہے میرے کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ تب تک ہمارے ساتھ رہے گا Welcome back in the program ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورسن ورس آف میں پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے بات کی اب مزید بات کریں گے پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے آپ کو پتا ہے تمام کے تمام لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کی پریزیدن ڈونال ٹرمپ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس پر تمام کا تمام میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر باتیں کرتا ہے اور پھر ان کا ایک ڈیفرنٹ قسم کا بیان ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز ہوتی ہے تو ڈونال ٹرمپ ٹویٹر پر مطلب I do not think کہ اتنے سارے جو پریزیدنٹس ہیں بغیر پوچھے بغیر کسی سے ڈسکس کیے کبھی بھی اپنی سٹیٹمنٹ پوٹ فورڈ کرتے ہیں پھر ڈونال ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ جب ان کا دل کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی سلطر نے پہلے کہا کہ چین سے آنے والا کرونا وائرس مکمل طور پر کابو میں ہے پھر کہا سخت موسم اور گرمی میں یہ خود مر جائے گا ایک جگہ ٹرمپ نے کہا کہ جیسے موجزہ ہوتا ہے ایسے ہی یہ ایک دن غائب ہو جائے گا پھر کہا پروفیشنل عظم کے ساتھ اس سے نمٹ رہے ہیں اور پھر اسے وبا بھی قرار دے دیا یعنی کہ بہت سارے بیانات ایک ساتھ ہی انہوں نے کہیں لیکن زیادہ جو فوکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح موجزہ ہوتا ہے اسی طرح ایک دن موجزہ ہوگا اور کرونا وائرس اس دنیا سے ایک دم سے غائب ہو جائے گا کرونا کھا کر دیکھیں تو اتنا جلدی یہ سپرید ہوئے کچھ ہفتے پہلے تک ہم صرف نیوز میں سن رہے تھے کرونا کے بارے میں اور ہمیں سے کسی نے بھی سوچا کہ ہمیں زیادہ اٹنشن دینے کی ضرورت ہے ام شور کہ امریکہ میں بھی یہی سوچا ہوگا انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ موجزہ تو ہے اور اسی طرح سے یہ آیا تھا اسی طرح سے یہ انڈ بھی ہو جائے اور چائنا اور امریکہ کی کر بات کر رہے ہیں تو چائنا اور امریکہ کی ترمیان جب ان کی فوجوں کی مشکے ہوئی ہیں چائنا میں تو تب چائنا کے یہ بیان آیا تھا کہ امریکہ جب یہ مشکے ہوئی ہیں تو امریکہ کی طرف سے یہ وائرس یہاں پر چھوڑ گئے ہیں تو اس کے اوپر بات میں یہ ایک رومر ہی کہا جا سکتا ہے کہ اندہ سنس کہ ہم نے سنا ضرور ہے یہ بات اس بات کا پروف جو ہے ایک ہندرڈ پرسن ای ای دو نوٹ تنک کہ وہ اویلیبل ہے ابھی تک لیکن سننے میں ضرور یہ بات آئی ہے اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب ملٹری ٹریننگ کے لئے جو امریکن سولجرز تھے جب وہ چائنا وہاں میں تھے تو تب وہاں پر انہوں نے یہ وائرس ہے اس کو ریلیس کیا اور اسی کے تحت جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے شاید یہ چیز اسٹیمیٹ نہ کی ہو کہ یہ گلوبلی کس طرح سے جو ہے وہ سپریڈ ہو سکتا ہے بلکل بہت ساری چیزیں ایسی کہی جا رہی ہیں ایک خبربری پروگرام میں ہم نے شامل کی تھی کہ جس میں روشیا نے یہ کہا تھا کہ میکسی کو کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایک وائرس بنا رہا ہے ایک آرٹیفیشل وائرس بن رہا ہے وہاں پر اس کی جو تحقیق ہے وہ کرنے کے بعد ہی انسان کوئی بات کہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 300 سمپلز جو ہیں انہوں نے 300 سمپلز جو ہیں جو رشیان لوگوں کے جو ہیں وہ امریکہ نے لیا ہے تاکہ ان کے جینز کو سٹاڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ وائرس تیار کر سکے لیکن اگین یہ رپورٹس ہی ہیں یہ باتیں ہی ہیں اور ان پر کوئی مطلب کیا ہمیں یقین کرنا چاہیے بلکل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں سچائی کی صحت تک ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں امریکہ کے حوالے سے فیکٹن فگرز بھی شامل کی دیتے ہیں کرونا وائرس کیونکہ امریکہ کے اندر بھی پھیل چکا ہے اور اب تک گیارہ ہزار تین سو اٹالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہو چکی ہے اور آج بھی اکیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک ستو اکتر ہو چکی ہیں مطلب امریکہ پہ اتنا برڈن ہو گیا اور اسپیشلی ان کی جو میڈیکل سروسیز تھی ان پہ کہ انہیں جو شپس ہیں ان کی جو میڈیکل شپس ہیں جو کہ یوشلی نہیں ہوتی ہیں یوشلی نہیں ہوتی ہیں یوشلی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے فو پیپل ان امریکہ اب وہ بلالی گئی ہیں واپس تاکہ ان کو زیادہ سپورٹ کرسکے جو جو برڈنڈ ان کی میڈیکل سروسیز ہیں جو کہ کنٹری کے پورے ہوسپٹلز جو ہیں جس طرح سے آپ نے تعداد بتائیا بھی کہ وہ اتنے جو پیشنس ہیں کرونا کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگیا ان کو سنبھالا مشکل ہو رہا ہے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں جتنی بھی فسلیٹیشن ہیں جتنی بھی رسورس ان تمام کے تمام مریضوں کو جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان کو بچایا جا سکے ان کو صحت یاب کیا جا سکے مل کے دعا بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ احتیاطی تطبیر بھی آپ اپنے ساتھ ساتھ رکھئے تاکہ آپ اس وائرس سے بچ سکیں ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے لیکن یہاں پر ایک شوٹا سا بھریک ہے بھریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام واتس ان واتس آوٹ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے فیس بک سے ریلیٹڈ ایک نیوز جو کہ کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور ڈیفرن سوشل میڈیا پلاتفارم پر جو ہے بات کی جا رہی ہے ٹوٹر ہو گیا گوگل ہو گیا فیس بک ہو گیا اسپیشلی فیس بک نے اب ایک کچھ سٹیپس لیے ہیں جس کے تحت جو یہ نیوز ہے اس کی ریلائیبیلٹی کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے اور میک شور کرنا چاہتی ہے کہ جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں جو عوام ہیں پوری گلوبل کمیونٹی ہے جو ہماری اس تک جو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ وہ سب ریلائیبیل ہوں اور ان پر چیک رکھا جا سکے جو کہ پہلے گوگل اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلاتفارم نے بھی یہی اقتدام کیا ہے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اب یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے ہم تمام کی تمام انفرمیشن فیس بک انسرگام کے اوپر سے ہی لیتے ہیں ہمیں بہت سارا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی انفرمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی کچھ دن پہلے کہ فیس بک کے اوپر ایک انسان ایک شخص نے اپنی پرموشن کرنے کے لیے سانٹائزر بنانے کا طریقہ بتایا اور اس کے اندر کیونکہ ہم ایک امی کامیکل انجینئر تو مجھے پتا لگیا کہ ہر جگہ پہ یہ جو موننگ شوز بغیرہ بھی ہیں اُدھر بھی یہ دکھا رہے ہیں اُدھر بھی یہ دکھا رہے ہیں لیکن چلے موننگ شو تو ہم اتھانٹک کہ سکتے ہیں کہ وہاں پر تمام کے تمام ڈاکٹر کو بھلایا سوشل میڈیا پر فیس بک کے اوپر کیونکہ وہاں پر کوئی آپ کو دیکھیں آپ کو پیسہ لیے لگانا پڑتا آپ نے صرف ایک ویڈیو بنا کر پوست کرنی ہے تو وہاں پر ایک شخص نے پراپر اس کا طریقہ بتایا کہ آپ فلا فلا چیزیں لے سکتے ہیں اور ان کے مٹیریل کو آپس میں بلا کے آپ سانٹائزر گھر میں بیس روپے میں بنا سکتے ہیں کم پیسے کا لالج دے کر غلط طریقے سے وہ بنا رہا تھا کیونکہ سانٹائزر وغیرہ اویلیبل بھی نہیں ہے اور اپام کیونکہ چاہتی بھی ہے کہ ان کو ایکسس مل جائے کسی طرح سے تو ای تنک یہ جو مجبوری ہے کریٹ ہوگی ہے کرونا کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اور غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فیس بک نے ایک اچھا قطم یہ اٹھایا ہے کہ اب آپ کی نیو سفیڈ کے اندر کرونا وائرس انفرمیشن سینٹر سارفی تک مہیا کر دیا گیا ہے اور آپ اپنی نیو سفیڈ میں یہ جو سسٹم ہے اسے آپ پر اگاہی لے سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا احتیاطی تطبیر کیا پرکاشنز آپ کو مل رہی ہیں اور کن رولز اور ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے اس تمام دورانیے میں تمام کی تمام انفرمیشن فیس بک کے اوپر موجود ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو پوزیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں اور مارک زکربگ نے خود یہ ایکشن لیا ہے اور اس کے علاوہ مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کیا ہے کہ وائرس کے حوالے سے جالی خبروں اور فواہوں سے لوگوں میں خوف و حراس بھی پھیل رہا ہے اس سے پہلے گوگل اور ٹوٹر ہو گیا اور جو دیفرنٹ سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں وہ یہ سٹیپس آلریڈی لے جکے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ فیس بک ہم سب میں فیس بک بہت مقبول ہے بہت لوگ یوز کرتے ہیں اس کو اور ترہ ترہ کی جو یہ افواہیں ہیں اور جو یہ رومر ہیں اور نیوز ہیں مطلب جو غلط نیوز ہیں فارما انفرمیشن تو ہم کئی سے بھی ویریفائے نہیں کی جوا سکتے بلکول اور انفرمیشن تو ہم کئی سے بھی کلیک کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کرونا وائرس سے نپٹنا ہے لیکن فیس بک کیونکہ ہر بچہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹھویں نوویں کلاس اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر ایک ڈرڈ چودہ پندہ سال کی عمر کے بعد وہ فیس بک کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے سو اسٹرگرام کے اوپر اتنے لوگ نہیں ہوں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹوٹر کے اوپر اتنے لوگ نہیں ہوں گے جتنے کے فیس بک کے اوپر ہیں سو یہ بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے کہ یہ جو ایک انفرمیشن سینٹر بنایا گیا سارفین کے لیے یہ بہت ہی زیادہ کارامت ثابت ہوگا اور تمام کے تمام لوگ اس سے ایک اوٹھینٹک جو خبرے ہیں جو ایک precautions ہیں کیونکہ سب سے زیادہ لوگ use کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نیوز چانلز بغیرہ تو ہیں ہی ہیں اور مطلب دیفرنٹ طریقے نیوز پیپر ہو گیا اور ہمیں نیوز مل رہی ہے لیکن سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری جو ایسی چیزیں جو کہ شاید ہمیں usually ڈھونڈنی پڑے یا کچھ بھی وہ اب ہماری نیوز پیٹ پہ اویلیبل ہوا کریں گے اور مارک زکر برگ کی طرف سے ہی بہت اچھا سٹیپ ہے تاکہ obviously as a global community I think we need to stand together in this اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ دیئے exactly بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور وارٹسپ کی طرف سے بھی آپ کو بتائیں کہ وارٹسپ کی جانب سے متعارف کرائے گے کرونا وائرس کی معلومات کو ایک فیچر کو نہ صرف صحص سے متعلق عالمی اداروں کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے بلکہ اس فیچر میں درست معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے میسجنگ اپلیکیشن نے متعدد فیکٹ جو چیزیں ہیں ان کو بھی جو حوثات میں شامل کیا ہے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی طرف سے بھی ایک اچھا قدم ہے اور ہم چاہیے کہ ہم کرونا وائرس سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم لیتے لیں تاکہ ہم آسانی سے اس سے بج سکیں پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ مجھے اور فاطمہ کو پروگرام ورس ان ورس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ